بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے بعد مرگی ہے میرے پاس تھوڑی سی اس سے ذہکہ جرہا اچھا ہو جائے گا تو میں یہ بھی شامل کروں گا اس کے اندر آدھا پوئی میں نے گھیلیا کیونکہ ہم گھی استعمال کرتے ہیں آپ آئیل میں بنا سکتے ہیں اس کو یہ مکس گرم سال ہے یہ بعد میں ڈالے گا اینڈ بے دنیا ہے جو ہم نے کار لیا ہے دو مرچیں میں نے کار لیا ہے اور دو کو کٹ لگا کے میں نے اسی طرح سابد رکھا ہے ایک پیاز ہے بڑے سیز کا میرے پاس جو میں نے بری کاڑ لیا ہے سرخ میریز کا پوڑر ہے میرے پاس ڈے ٹیبل سپون ہے ایک ٹیبل سپون میرے پاس نمک ہے ایک ٹیبل سپون میرے پاس یہ کٹاوہ دنیا ہے پیسا بنی ہے تو ہاف ٹیبل سپون میرے پاس یہ حلدی پوڑر ہے یہ شامل کریں گے اس کے اندر تو شروع کر لیتے ہیں جی چولے کا فریم ہمارا آنا جی دیج کی رکھنے اوپر گھی کو شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیال ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیال ہمارے براؤن ہو چکے ہیں جی لسن ادھر کا پیسٹ شامل کیا جائے گا لسن ادھر کا پیسٹ مکس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو ٹیبل سپون ہیں میرے پاس جو اس کے اندر میں شامل کروں کچھا پان اس کا دور کیا جائے گا لسن کا اس کے بعد یہ گونت پانے کا میں شامل کر دوں گا ابھی اس میں اس کے بعد مسالہ جار جائیں گے اس کے اندر جو میں نے آپ سے شیئر کر لیے تھے مسالے شامل کر دیں گے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی الکار کا پانی ڈالتا جاؤں گا جس میں میں بسٹ بلکو کم تاکہ مسالے ہمارے جو ہیں جلینا اور بنائے بھی ہماری اچھی ہو جائیں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی اندر میں نہ تو ڈالوں گا کوئی ٹیماتر بغیرہ اور نہ ہی اس کی اندر میں دہیں ڈالوں گا کیونکہ ہر بندے کی اپنی رسپی ہوتی ہے اپنے طریقے سے بناتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ یا ہمارے طریقے سے ٹرائی کر کے خود بنائیے گا تو کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی مرگی ڈال دیں گے جب اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی کی بنائی میری ہو چکی ہے جی یہاں یہاں تھوڑا سا پانی شامل کروں گا اس کے اندر میں تقریبا ایک یا پونہ گلاس تاکہ تھوڑی گائے جائے اس کے بعد دوسری چیزیں جو اس میں شامل کی جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انداز سے ڈال لوں گا پانی جی بس اوپر سے ڈک دیں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی ہمارے جید تیار ہو رہی ہے تو اس کو ہم سینڈ والے چولے پر کر دیتے ہیں ادھر بناتے ہیں اپنے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا میں نے یہ گہ لیا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تھوڑا سا گہ لیا ہے تھوڑے سے پیاز شامل کروں گا بلکل تھوڑے سے پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں جی تھوڑا سا اس کے اندر زیرا جائے گا ہاف ٹیبل پون زیرا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی پانی ڈال دیا جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبل سپون میرے پاس نامہ کیا شامل کر دیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وائٹ سرکا ایک ٹیبل سپون تاکہ ہمارا چاول کھلا 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 رہے تھوڑا پانی کام ہے جی اور ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہمارا کافی ہے جی کیونکہ تین پاو مرم پاس چاول ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن والا حف مل اللہ الرحمنcream پانی ہمارا وال آ چکا ہے جس میں تین پاو مر چاول لیئے تھے پانی ان کا ڈرائیوٹ نہیں کر دیا اور worden چور دیا ہے تو شامل کر لیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے اس کو ڈک دیں گے جی اس کو شیفٹ کر لوں گا میں دوسرے چولے پہ اودھر اپنی سبزی تیار کرتے ہیں تو اس کو پکنا دیں گے چاولوں کو چاول پکایاں گے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شیل جم ڈال دی جائیں گے جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جنوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپ کا نوٹیکیشن آپ کو جل جل مل سکے ساتھ ہی پالک شامل کر دی جائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے میں کروں گا بند اس کو ڈام دوں گا تاکہ ہماری پالک تھوڑی نیچی ہو جائے گی تو پھر میں دوبارہ دوسری شامل کرتا ہوں چیابل چیک کر لیے جائیں گے جی چیابل ہمارے ادھے تیار ہو رہے ہیں تو پالک کو بھی دیہ لیتے ہیں کچھ نیچے ہو گئی ہوگی جی کچھ نیچے جا چکی ہے پالک پانی ہم اس میں بلکل شامل نہیں کریں گے کیونکہ پانی اس کے اندر سے نکلے گا شلجم سے بھی پانی ہوتا ہے تازہ تھے یہ باقی بھی اس میں شامل کر دوں گا اوپر سے اس کو بند کر دیں گے تو یہ پانچ منٹ میں نیچے چلی جائے گی چیابلوں کو چیک کر لیں گے جی بسم اللہ رحمہ رحمہ جی پانی ان کا تھوڑا خوشک ہو جکا ہے تو چیابل اب ایک اچھے ہیں دم لگائیں گے ان کو اس کو دم لگا لیں گے جی چیابلوں کو کپڑا رکھ دیا جائے گا اس کے اوپر بسم اللہ رحمہ رحمہ اس کو دم پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ساتھ ہی اپنا سال انتیاز دیتے ہیں دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنا اس کے اندر سے پانی نکل گیا پالک بھی اب نیچے جا چکی ہے پہلے اس کے اندر پالک آنے رہی تھی تو اب ایسے لگ رہا جیسے پالک اس میں ڈال دی رہی تو پانی کافی زیادہ چھوڑ دیا پالک نے اور ہمارے شریعوں نے چیابلوں کو دس منٹوں ہو چکے ہیں دم لگائے ہوئے تو چیک کر لیں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ جی ماشاء اللہ چیابل ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بلکل چیابل گری چکے ہیں تو اس کو ہم سیٹ پہ کر لیں گے ڈی شوٹ کر کے میں آپ کو دخاتا ہوں اب یہ ہمارے سالن تیار بغیرہ نہیں ہوا اس کو سیٹ پہ کر دے تو میں اس کو بھی چیک کر لیں گے ابھی اس میں کسر ہے اس کی بنای بغیرہ بھی ہو گئی تو چیابل تو ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آر ریڈی اس کی بنای کر لیتے ہیں پانی جیسے خشک ہوگا تو جب تک یہ شل جم بغیرہ ہے اور پالک ہماری جائے چکے ہوگی چیک کر لیتے ہیں جی دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی تقریباً بلکل تھوڑا سا رہا گیا تو اس کی اس موقع پہ بنای ہو جائے گی شل جم کی بھی کیونکہ مرگیت کو پہلے ہو چکی ہے تو شل جم پالک اس کی بنای ہو جائے گی تو ساتھ ہی پانی خشک ہو جائے گا اس موقع پہ اس میں ڈالوں گا میں سب سے پہلے مرچیں وغیرہ جو میں نے شیئر کر لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ یہ بھی ساتھ ہی تھوڑی گائے جائیں گی اور ساتھ ہی گرم سالہ شامل کریں گے دو منٹ بنای کے بعد دو سے تین منٹ مجھے ہو چکے ہیں جی بنای کرتے ہوئے تو چیک کر رہتے ہیں شل جم دیکھیں ماشاءاللہ شلج بھی ہمارے گائے چکے ہیں بلکل گائے چکے ہیں پالک بھی گائے چکی ہے بنائی ہماری ہو چکی ہے کیونکہ بنائی ہو چکی ہے اچھے طریقے سے گیج چھوڑنا شروع کر دیا ہے سبزی نے یہ دیکھیں گیج جو چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اس موقع میں ڈالوں گا اس کے اندر اپنا جو مکس گرم سالہ میرے پاس وہ شامل کر دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ کے لئے صرف اور بنائی کروں گا جی میں تو ڈش ہماری ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد ڈش شاوڑ کر کے دخاتوں میں آپ کو ماشاءاللہ بہت زبردست خشبو مانا شروع ہو گئی ہے ڈش شاوڑ کر کے دخاتے ہیں جی آپ کو ماشاءاللہ زبردست ہماری سبزی بنی ہیں اسی ڈاؤنگر میں ڈش شاوڑ کر کے دخاتے ہوں اس میں میں چمچ رہا تھا اسی کا گئی ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویوز ڈش شاوڑ کر کے ماشاءاللہ بہت زبردست بنے ہیں ہمارے چاول بھی اکیلہ کہلہ ہمارا چاول ہے اور سبزی اور چکن بھی ہمارا بہت زبردست بنے ہیں ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا کمیٹر میں ضرور بتائیے گا جی ویوز آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی ممبر میں ریسپی اچھی لگے لائک ضرور کیا کریں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا دے یاسن ساری کو اجازت اللہ حافظ